موسیقی ہندوستان کے تیسری بڑی معاشی طاقت بن جانے کی نائب صدی جمہوریہ کو امید غیر ترقی آفتہ علاقوں کو فروغ دینے کے لیے غور اخوص کرنے بنکین ایڈو کی اپیل کشمیر کے مسئلے پر پاکستان ہندوستان سے باتچیت کے لیے تیار ہندوستان پر باتچیت کے لیے سازگار ماحول نہ پیدا کرنے کا الزام آسام میں خومی شہریت خطعی ریجسٹر جاری انیس لاکھ افراد غیر ملکی چنرائن ٹو کی آہستہ آہستہ چاند کی جانے پیش قدمی چہتے مرحلے میں کامیاب رسائی آدھا میں ہوں محمد رفی اور اب خبروں کی تفصیل ہیدرباد میں وزارت خارجہ کے ذرہ تمام انڈین پابلک اسکول آف بزنس میں دکن ڈائلوگ کی نام سے ایک کانفرنس منقض ہوئی اس کانفرنس میں نائف صدی جمہوریہ بنکین ایڈو نے مہمانے خصوصی کے حصے سے شرکت کی جہاں ان کا شوال پیش کرتے ہوئے خیر مقدم کیا گیا بنکین ایڈو نے کہا کہ اندوستان نے کسی بھی ملک پر ماضی میں حملہ نہیں کیا اور مستقبل میں بھی ایسا نہیں کرے گا تاہم انہوں نے انتبا دیا کہ اگر کوئی داخلی معاملت میں مداخلت کرے گا تو اسے مناسب جواب دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اندوستان امن اور محبت والا ملک ہے اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ساری دنیا ایک خاندان ہے جہاں ہر کسی کو خوش رہنا چاہیے انہوں نے پڑسی ملک پاکستان کا نام لیے بغیر کہا کہ جو دہشتگردی کے لیے فنڈس اور امداد فراہم کر رہا ہے وہ پوری دنیا کے لیے اچھے بات نہیں ہے ہم پڑسی ملک کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اندوستان کے وسیع بنیادی پولیسی ہے اور ہم کسی بھی ملک کے داخلی معاملت میں مداخلت نہیں چاہتے اور نہ کسی ملک کو ہمارے معاملت میں دخل اندازی کی اجازت ہے پاکستان جو کل پرسوں تک ہندوستان کے ساتھ جنگ کی فضا پیدا کر رہا تھا اب ایک نیا راگ علاپ رہا ہے وہاں کے وزیر خارجہ شاہہ محمود خریشی نے کہا کہ ہم جمع کشمیر کے مسئلے پر باتچیت کے لیے تیار ہیں اور صرف ہندوستان سے ہی باتچیت کے لیے ماحول پیدا کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر میں خائدین کی نظر بندی ختم کرنے کے بعد باتچیت پر غرقوس کیا جا سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کے تعلق سے بھارت پاکستان کے لیے کشمیری عبام باتچیت کے خواہش مند ہیں ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی یہ تازہ صورتحال ہیں آسام میں قومی شہریت کے خطعی ریجسٹر کی اجرائی عمل میں آئی جس میں تین کروڑ گیارہ لاکھ درخواست گزاروں کو خطعی طور پر قومیت کے فیرس میں شامل کیا گیا ہے تاہم انیس لاکھ سات ہزار افراد کو خارج کر دیا گیا شہریوں کی قومی ریجسٹر نرسی کی اشارت کے بعد آج چیف منسٹر سربندہ سنوال نے عبام سے کہا کہ وہ خفزدہ نہ ہو اور ریاستی حکومت حقیق ہندوستانیوں کو ان کی شہریت ثابت کرنے اور غریبوں کو خانونی مدد فراہم کرنے کے لیے تمام ممکن اقدامات کرے گی انہوں نے کہا کہ شہریوں کے قومی ریجسٹر کی خطعی فیرس جو ہفتے کو شائع شدنی ہے کسی کا نام شامل نہ ہونے کے معنی یہ نہیں کہ وہ مرد یا خاتون ایک بیرونی شہری بن گئے ہیں کیونکہ اس طرح کے فیصلے مناسب خانونی عمل کے بعد فورینر ٹریبینل کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ عبام کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جن کے نام خطعی فیرس میں شامل نہیں ہیں انہیں اپنے ہندوستانیت شامل کرنے کے لیے کافی موقع دیا جائے گا اگر بیرونی باشندہ خرار دیا جاتا ہے تو وہ شخص ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتا ہے چوکسی اختیار کی گئی ہے اور پولیس بھی صورتحال سینمٹنی کیلئے تیار ہیں ہندوستانی خلائی تنظیم کے ذریعے احتمام چندرین ٹو اب چاند سے چند گز کے فاصلے پر ہیں چندرین ٹو کل شام چھے بج کر اٹھارہ منٹ پر چوہتی مرتبہ کامیاب طور پر آگے بڑھا اسرو نے یہ اعلان کیا چندرین ٹو اب چاند سے ایک ہزار ایک سو پشپن کلومیٹر دور ہے اور کل شام چھے اور سات بجے کے درمیان چاند کے مزید قریب پہنچ جائے گا سمجھ جاتا ہے کہ کلی توار اور پیر کے دن مدار سے گزرتے ہوئے سوکی بنیزبت تیس کلومیٹر فاصلہ تیئے کرے گا بعد ازا سات سپٹمبر کو چندرین ٹو چاند پر پہنچ جائے گا جس کے لیے اسرو نے تمام تر انتظامات کیے ہیں پردھان منتری فصل بیما یوجنا اسکیم کے تحت کسانوں کی زندگی کو فروغ دیا جو رہا ہے مرکزی حکومت نے کسانوں کو انتہائی اقدام خودکشی سے بچانی کے لیے فصل بیما اسکیم شروع کی ہے اس اسکیم کے تحت کسانوں کو معاشی طور پر مستحق ہم کیا جا رہا ہے پیش ہے ایک رپورٹ ملک میں فصل بیما یوجنا اسکیم کے ذریعے فصلوں کے بیما کی سہولت فراہم کی گئی ہے جس سے کسان بہت خوش ہیں اس اسکیم کے تحت مرکزی حکومت کے ذریعے کسانوں کو فصل انشورنس فراہم کرتے ہوئے یقین دیا جا رہا ہے کہ انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اس اسکیم کے تحت ہر کسی کو انتیس ہزار روپیے فصل بیما دیا جا رہا ہے کسانوں کو اس اسکیم کے تحت دو فیصد یعنی پانچ سو اسی روپیے خست ادا کرنا ہوگا بازرہ کے کسانوں کو پچیس ہزار روپیے کا بیما دیا جاتا ہے جس کے لیے کسانوں کو دو فیصد یعنی پانچ سو روپیے خست مقرر کی گئی ہیں کسی بھی صورت میں فصل کو نقصان ہونے پر فصل کے بیما کے ذریعے اپنے نقصان کے جو کھم سے بری ہو سکتے ہیں یہ انشورنس تین سال کے لیے ہوتا ہے اور کسی بھی سال اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں بیما کمپنی مارکٹ میں اقلترین انداد اقیمت کا بھی احاطہ کرتی ہیں ہر فصل کے لیے موسم کے لحاظ سے بیما کی اسکیم روبا عمل لائی جاتی ہے کپاس کے لیے ایک ہزار چھسو پچاس روپیے خست مقرر کی گئی ہیں فصل کے نقصان پر تین تیسزار روپیے دیے جائیں گے جس کے لیے صرف پانچ فیصد خست مقرر کی گئی ہیں کسانوں کو جل سے جل بیما کی رقم پراہم کرنے کے لیے کلین سیٹل نامی ایک ایپ سمارٹ فون پر دیا جا رہا ہے جس میں تصویر لے کر اپنی بیما پولسی کو اپلوڈ کیا جا سکتا ہے اور کسان اس کے ذریعے خرض بھی حاصل کر سکتے ہیں کسانوں کو اس اسکیم کے تحت پچاس فیصد خرض پراہم کرنے کے لیے کمپنیاں بھی اس اسکیم پر عمل کر رہی ہیں بیروی رپورٹ دردش نیوز ہندوستان دوہزار تیس تک سائنس کو فروق دینی کے لیے آگیا رہا ہے جس کے لیے ملک کے نوجوان بھی دلچسپلے رہی ہیں مرکزی حکومت کے اقدام سے اسکولی طلبا کو بھی سائنس میں مہارت پیدا کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں نیتی آئیو کے ذریعے خیادہ دوہزار سولہ میں اٹل انویشن اسکیم کے تحت اٹل ٹنکرنگ لائب اسکولز میں بھی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بدردری کتگڑم زلے میں چندرگنڈا زلیہ پریشد اسکول میں اٹل ٹنکرنگ اسکیم منقض کی گئی پیش ہے مزید تفصیل بدردری زلے میں موجود اسکولز میں طلبا کو سائنسی تعلیم کی ذریعے زندگی کے میار کو بلند کرنی کے لیے اٹل ٹنکرنگ لائب اسکیم شروع کی گئی ہیں اسکیم کے تحت زلے میں موجود گیارہ اسکولز کا انتخاب عمل میں آیا چھوٹے بچوں کو بھی سائنس کی تعلیم کے لیے تیار کرنے پر غور کیا جا رہا ہوں نیتیا یوگ نے اٹل انویشن مشن کے تحت ٹنکرنگ لائبوریٹری کے نام سے ایک نئی اسکیم متعارف کرتے ہوئے اسی تعلیم اسال سے طلبا کو واقف کروائیں گے میں اس سے پہلے بھی ایکسپرمنٹس کر کے چھوڑے جب ساتھ ایکسپرمنٹس کر رہا ہوں میں کوئی سائنسی بولتا ہے بہت پاسند ہے میں اب ہمارے سکول کو اٹل ٹرنکلنگ لائبوریٹری بناتا ہوں اس زلے کے محکومت تعلیم کے سرورہ نے چندرگنڈا زلے پریشد میں ایک لیبوریٹری کا افتتہ انجام دیا انہیں نے کہا کہ ہر جگے معاشی استقام کے لیے اٹل انویشن مشن متعارف کرنا چاہیے اور ہر سکول میں ایسی لیبوریٹری خائم کرنا چاہیے تاکہ تلوہ میں سائنسی شعور بیدار ہوں ایک اسکول کے لیے بیس لاک روپیے دیے جائیں گے پہلے مرحلے میں دس لاک روپیے مختص کیے گئے ہیں اس کے علاوہ مزید دولاک روپیے لیبوریٹری کے خرچ کے لیے دیے جائیں گے اور آٹلاک روپیے چار سال میں دیے جائیں گے یہ سکیم بائن زلائی بائن ریاستی اور بائن خومی ستح پر روبہ مل لائی جائیں گی محکوم تعلیم کی سر برہا دی وسنتی نے بتایا کہ نوجوانوں کو سائنسی تعلیم سے حسلہ افضائی کی جائیں گی مل لائی جائیں گے مل لائی جائیں گے من کی مل لائی جائیں گے جس کے لئے دیئے جوارد ہیں خوانے والدین فرمانندی کے لئے شمع لئے دیئے لئے ایک طوام پیکنی فرمانا میں نمید اس میں جوارد میں مجھے جوارد میں جوارد میں جوارد میں مجھے نمید یہ کسی پس میں بھی اس نے اکسام لئے جوارد میں ڈالے پانی اس میں درسل کرنی انکرین ہمارے نولے سکل کاری آنکھ رہا ہے بیری ریپورٹ دور دشن نیوز نائب صدی جموریہ ونکرین ایڈو نے بیٹمنٹین سٹارپ پیوز اندھو کو مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا کہ ہم کو سندھو جیسے کھلاڑی پر فقر ہے پی وی سندھو نے آج صبح ہیدرباد میں بنکہ این ایڈیو سملاقات کی اور انہوں نے اپنا حاصل کردہ سنہری طمقہ بنکہ این ایڈیو کو دکھایا جنگاؤں زیلے کے پالاکورتی منڈل میں مرکزی وزارت نشریات کے ذرہ تمام جل شکتی ابھیان پرگرام منقد ہوام اس پرگرام میں منڈل پریشت کی صدر ناگریڈی نے شرکت کی اس موقع پر ناگریڈی نے کہا کہ عوام کے لیے مستقبل میں پانی فراہم کرنی کی رواہیں ہمبار کی جارہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہر موزے میں ہر ایک کو پانی فراہم کرنی کے لیے آگے آنا چاہیے فیلڈ پیبلی سیٹی کے سربراہ سری نویس پٹیل نے بات چیت کرتے ہوئے پانی کو آفر مقدار میں سربراہ کرنی کے لیے بارش کی ضرورت ہے اور بارش کے لیے درختوں کو سر سبز و شادہ اب رکھنا چاہیے اس پرگرام میں کمارا سواتی کا نے بھی شرکت کی مر گاثم لو نیر سربراہ جونا کالاں لو پر پدی ایم بھی کودا اکا ایم بڑ گونتا انہی دی کارکراموں مر چیپاٹی وندشاہ دا مر پورچی ایشی پورچی ایڑیں گودا مر دلگیں مقریبی خلیج بنگال میں دو سپٹمبر سے توفان آنے کا امکان ہے جس کے وجہ سے کلر پرسوں آندھر پردیش اور تلنگانہ کے علاقوں میں بارش ہوگی محکم مسلمیات نے بتایا کہ ساحلی رائل سی مازلہ میں کہیں کہیں بارش ہوگی مقریبی بنگال سے توفان مشرقی اڑا شاہ کی جانب آگے بڑھ رہا ہے جس کے وجہ سے مقریبی بنگال کے بعض حصوں میں بھی بارش ہوگی آخر میں قبرن ککلاسہ ایک بار پھر ہندوستان کے تیسے معاشی طاقت بن جانے کی نائب صدی جمہوریہ کو امید غیر ترقی آفتہ علاقوں کو فروغ دینے کے لیے غور خوص کرنے بنکین ایڈو کی اپیل کشمیر کے مسئلے پر پاکستان ہندوستان سے باتچیت کے لیے تیار ہندوستان پر باتچیت کے لیے سازگار ماحول نہ پیدا کرنے کا الزام آسام میں خومی شہریت خطعی ریجسٹر جاری انیس لاکھ افراد غیر ملکی چنرائن ٹو کی آہستہ آہستہ چاند کی جانی پیش قدمی چہتے مرحلے میں کامیاب رسائی